اسلام علیکم ناظرین شام چاہ ساڑھ سور بجے تک شر خبرنامہ ہے چھوز بساہیل امین تو ہندس خدمت اس مزد حضرت پیش خبرنامہ تفصیل جمہو کشیر مزدیتی ایسائی تشکیل دن پتے ایجنسی ترپ قیعہ کاروئی امن مزد انعائی تجواز زلطر کیوتی کمیشنر سرنگرسن ترپ حکم نام جیری کرنا آمد یا دوران مرہوم سید علی شاہ گیلونی سندری حشی مقان سیز کرنو حکم دن آو یلزن حکم نام جماعت اسلامی تنظیمی مزید کے جائداد تشکیل کرنو حکم دن شاہ آمد ترپاہو تیت اجزے ایسائی ترپ چاہ آزتن پنن کاروئین دوران کیا جائداد سیل کرمیتیت دوران آز سرنگرسن سید علی شاہ گیلونی سند جائداد سوید سوید جماعت اسلامی زجائداد تشکیل کرنا آئی کسواری ہندوارس میں جو آزتن این آئی ترپ زہور وٹالی سندس گرس پر چھاپ تراؤنا آمد یا دوران این آئی کے نزمدارن ہمرا سیول انتظامی ایک زمدارتی موجود ہے اس خاروئی دوران یہ تی مقان تی زمین سوال چھانبین کرنا آئی تا اچھو بازے تی پور زمین نشان دی تی کرنا آمد ایڈی جی پولیس ویجے کمارنچو شیپین انکاؤنٹر سوالت افصیلات فراہم کران منمجھے کس مرصدقی اطلاع میلنس پر چی کاروئی امنی مز این آمد یا دوران ترین ملٹنٹ حلاق کرنا آئی ریچنٹلی دو سیڈنٹ کلنگ ہویا تھا اکٹیوبر میں ہویا تھا ایک اسمی پنیت کا پورن بھر صاحب کا دوسرا ہویا تھا نیپال کے مجدور کا ہویا تھا تھپا صاحب کا تو دونوں میں یہ تریشت محول تھے تو جہاں سوالترین پولیس کو انفرمیشن ملا تو سوالترین پولیس آرمی ملکے کوورن سچ کیا جس میں تین تریشت مارکے تھے جب اس کے لئے نصف کرتے واقعا ہے یہ تیل گانت انتبا رسٹک ہے تھا دوسرا لٹی فلان میں آئی سوپین رسٹک ہے تھا آپ جیسا پتا ہے کہ ہم نے پلے ٹویٹ بھی کیے تھے اس پر ہی باڑ بھی گھوشت کیے تھے وہ ہی تریشت ہے دونوں مارا گیا اس کے ساتھ ایک اور نیا لڈکا جوین گیا تھا پشلی مہینہ ڈانٹرن بارام ملا گیا ہے موسیقی 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 ریج یہ لوکل کی بھی اور ڈبل ڈیزٹ کے اندر سیمت ہو گئی ہے فورمر کی بھی انفیلٹریشن دیکھیں گے تو بہت پہلے سے کم ہو گئی ہے اکہ دکہ جہاں پر ہوئی ہے کچھ تو سرحد کے اوپر ہی انکاؤنٹر ہوئے جس میں جے لوگ مارے گئے انفیلٹریٹ کرتے ہوئے کچھ لوگ انفیلٹریٹ کرنے کے بعد جہاں پر ہنٹرلینڈ کے اندر انفیلٹریٹ کے اندر مارے گئے ہیں آپریشن لگ پگ ہر ہفتے کر رہے ہیں کاروائی برابر جاری ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو چھوٹا موٹائن کا بچہ کچھ ایلیمنٹ ہے اس کا بھی صفایہ ہو جائے گا لوگوں کو ڈر اور خوف میں رہنے کی جوٹ نہیں ہے لوگوں کو پولیس کے ساتھ پورا تاون کرنے کی جوٹ ہے کہیں بھی اس طرح کی کو دہشت کی ساجش اگر پنتی ہے پنپتی ہے اس کو ختم کرنا پولیس کا اور سیکیورٹی فورس کا کام ہے اس میں خام خام پینک میں نہ آنا یہ لوگوں کو اڈوائز کیا جاتا ہے اور میڈیا کو اپیل کی جاتی ہے کہ ان ایشیوز کو بہت زیادہ بھار کے اوپر نیچے کر کے بتانے کی جوٹ نہیں ہے دیکھیں جب جب تھند آتی ہے تو دہشت کرت جنگل چھوڑ کے گھروں کے طرف آتا ہے تو جاہر ہے کہ جب جنگل چھوڑ کے باگ بگیچہ چھوڑ کے گھروں کے طرف آتا ہے تو چانسز رہتے ہیں کہ زیادہ کہیں نہ کہیں آمنہ سامنا بھی ہوتا ہے بیسے ہم جنگل میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں اور باگ بڑیچوں میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں برف ہو تھنڈ ہو اس کا ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ہماری کاروائی برابر جاری رہے گی مگر اگر ان کے ٹیکٹس میں کوئی بدلاؤ آئے گا تو ہم لوگ بھی اپنے ٹیکٹس برابر اس کو جو ہے وہ اڈیسٹ کرتے رہتے ہیں ریڈیسٹ کرتے رہتے ہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ عوام وہ بچی کچی دہشت گل بھی جس نے جہاں پر لوگوں کا جینا حرام کیا جنہوں نے بچوں کی پڑھائی ختم کر بھی لگ پر جنہوں نے نوجوانوں کے کیریئر شین لیے اس سارے محول کو بدل کر کے امن کا محول جہاں پر بنے اس لیے ہمارے اپریشن اور ہماری کاروائی عوام کے حق میں جاری ہے سرنگریش پریس کولنی منز چاہ آزے آل جموع اینڈ کشمیر آنگنواری ورکرس اینڈ ہلپرس ایسوسیشن ترپے اہجار جی مزاہری کرنا آمود یا دوران اہجار سمن شیمیل ہلپر تا ورکر انتظامیاں سکلاپ ناربزی کرانا ہے اہجار سمن شیمیل ورکر اترپے چھوان آمود یدوائی تباہ کنس پانیم فرائی سکسان انجاب دیوان چھو تاہم چھو انتظامیاں ترپی تیت حکرنام جاری کرنی وانیم سویتن سرکن پر جنس مجبور سپوئید اہجار سمن شیمیل ورکر اترپے چھوان آمود یدوائی تباہ کنس مانگ کرنا آمود معلی مالی کی کی معلی مالی کی معلی مالی معلی مالی معلی معلم معلی JD Señ conc learned معلی معرب ہم آج اس لئے پروٹسٹ کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے اجار پالسی نکالی ہے جو ہمیں ابھی تک آرڈر میں کسی میں آرڈر میں نہیں لکھا ہے کہ ہم اجار پالسی کریں گے انہوں نے بولا کہ ہمیں ریٹیرمنٹ کریں ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے ریٹیرمنٹ کرو مگر ہمیں کچھ بینیفیر دے دو اور ہمیں کچھ بینیفیر دے دو اور کمپلسیشن بھی دے دو اور ہمیں پینشن بھی رکھو انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا اور انہوں نے بولا کہ ہمیں وار میں بچوں کو لڑکن کو رکھ رہا ہے آپ ہمیں بتائیے جنوب لڑکن کی شادی ہو گئی ہے وہ وار کے باہر ہے کسی اور گاؤں میں رہتے ہیں وہ کہاں سے اب اس وقت وار کہاں ملا ہے وہ وار کہاں سے آ گیا ہم موڈی سرکر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے ہم کہاں جائیں گے اس وقت آپ ہمیں نوکریوں سے نکال رہے ہیں آپ کہتے ہیں آپ نے اپنے وارڈوں میں بیٹھو ہم کس وارڈ میں بیٹھیں گے آج ہم کہاں جائیں گے آپ نے آرڈل میں یہ لکھا ہے ہم اس وقت پریشان ہو گئے بچے بھوکے مرتے ہیں اس وقت ہم اتنے مجبور ہو گئے ہماری حل پر کئی بیچاریوں کو ان کو بیچاریوں کو دیت ہاں ٹھا ٹھک ہو گیا آپ ہمیں بتائیے ہم گریب طبقہ ہے ایک تو ہمیں ساتھ اٹھٹ میریوں کا تنکہ نہیں ہے وہاں گزر نہیں کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیے ہمیں کیا کر رہے ہیں آج آج ہمیں اچار کے پالسی پر اچار پالسی انہوں نے نکالی ہے وہ پالسی ہے آئے تو ریٹائرمنٹ ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے ریٹائرمنٹ کرو میں جنرل سیکلی آنگان وارڈی ورکرس اسسوسیشن کسویر پر آویانس سے ہوں پیچھلے مہینے ہیومن رسورس پالسی بنائی گئی ہے جس میں ہیومن رسورس منسٹر ہیں رامنات کیا نام ہے اس کا اور ہمارے گورنر صاحب اس کے میمبر بیٹھے ہیں انہیں پالسی نکالی ہے جو آج پینٹالی چالی سال ہو گئی ہے ہلپر روکروں کو ان کو نکالو میں ان سے پوچھتی ہوں جب ان کا میمبر پارلیمنٹ میمبر اسمبلی ایڈیٹائر ہوتا ہے اپنے عہدے سے صبح دوش ہوتا ہے ان کو کچھ نہ کچھ کمپنسیشن رکھتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لئے ہم نیچے طبقے کا قوم ہے ہمارے لئے کچھ نہیں ہے ہم یہ منظور نہیں ہے اس آرڈر میں لکھا ہے کہ ہمیں منظور نہیں ہے ہمیں منظور نہیں ہے کھالی ہاتھ ہم نہیں جائیں گے کیوں کہ میرے میڈیا کے بھائیوں کو پتہ ہے پچی سال سے باپت یہ تھی جمہ کشمیرس منز انتظامیہ تر پر لوکن نائی ساری کاغذات داخل کرنے باپت ونہ آو یہ اکثر جائنٹ پر بزرگ لوکن ہیز بج بج لان سوشل ویل فیر دفتر ان برونکنی وشن شیوان تیچاز شملی کشیر ہندیز بندپور اس میں سوشل ویل فیر دفتر اس برونکنی آکھ بزرگ تیم ساتھ فوت سپت مت یل سو واری ہند انتظار کرانو اس یدوئی بزرگ شخص بے ہوشی ہندی سالت اسم اس حسپتال اس میں داخل کرنا آو تاہم اس فوت سپت مت یا پیچ مقیمی لوکو تر پی انتظامیہ اس مانگ کرنا آمز متوسر ایالا گا سمداد کرنیون یدزن نتیون دو گزار مشکل سب دید ہالیز تیچیر خسل جزیں کے بشینی یہ故ی ہے ہم نے کچھ آمز پیش دید کہ لاحسب ہم باروں او سے آتھ گموت آتھ گو سبا اور باکی اس جلو ہماریم مزیدی تو کمینا سالان شنکر ہے سبا اچھا ساکتی ایوانیتی سبا سامی چائر اوستی اچھانکنی ہی نفع اچھا داکٹر زکور عساس دیستی دیستی اچھا بوجی بزرگ اچھا دولان ہے سی ایسی 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 بس بے شکریہ موسیقی 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 یہ اکھار بریج ہے یہاں کا برننگ ایشو ہے یہاں کے لوگ بہت ہی سفر کر رہے ہیں پچھلے بارہ سال سے تین مہینے ایک کنٹریکٹر کام کرتا ہے تین مہینے دوسرا کنٹریکٹر کام کرتا ہے بات ہے تو ہے کہ جے کے پی سی سی یہاں پہ ڈیفنگ ہے یہاں پہ جے کے پی سی سی کوئی کام نہیں کر رہا ہے اسی بریج کے ساتھ ٹنگ چھتر کا بھی ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہو گئے لیکن یہاں پہ کنگن میں کنگن کے اکھار علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنا سفر کر رہے ہیں سر ایک دیری نہ مانگے گاندربلزلی کے کنگن سفریجن کے اکھال پل چودہ سال سے چل رہا ہے پانچ ڈیپٹی کمیشنر چینج ہوئے ہیں آج تک کام صرف چھے مہینے کو چلا دو ٹنگ کنٹریکٹر بھی بدل گئے لیکن آج تک اکھال والوں کو انصاف نہیں ملا اکھال پرچ کا کام ہمارا آلموسٹ وہاں پر کچھ کمپلیٹ ہوا ہے کچھ پرسنٹیج پورشن اس کا بچا ہوا ہے اور اس کو ہم لوگ کی ایک سپیسپیک ڈیڈ لائن ہے اگلے کچھ مہینے کے اندر وہ بریج کمپلیٹ ہو کے لوگ کی سفردہ کے لیے اپلپ رہے گا قیمو کھوڑوینی کو لگائیں کیو لوگو تو دکاندارو ترپوشی شکایت باوان ماننا آمد زیدو یدوی علاق سمز ٹرافیک جامس پر روٹ لاغنس حوالک کئی آئی پھری حکامن زان فرہم کرنا آئی تاہم چھنا آزتام انتظامیاں ترپو کان قدم تلنا آمد یمکین مکہمی لوگو ترپوشی انتظامیاں سمانگ کرنا آمد زیدو ٹرافیک جامس پر کوبو کرنا سوالکہ سنچید قدم تلنایین یدوزن لوگو کن بچنوویل مشکل دور کرنیین فائر سروس ہو ایمپلائز ہو سکول باسس ہو سبھی جامنگ میں ان کو سخت سے ان کو جب اس پرابلی دن بر دن ہو جاتی ہے ہم یہی چاہتے ہیں اپنے ڈسٹریک جو ماجیسٹریٹ ہے ہمارے ڈاکٹر بیلال صاحب ہم ان سے یہی ریکیسٹ کرتے ہیں ایک جو یہ بائی پاس بنا جو بند چکا ہے اس کو کنیکٹ کیجئے اور جو مین ریزن ہے کاز ہے ساکھر سن بریج اس کو بھی وائنڈنگ کی جائے کیونکہ وہ شرنک ہے اس سے یہ جام کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے دن پر دن یہاں پر آبادی بڑھتی جا رہی ہے مین کارن جو مین وجہ ہے جو وہ دیور حضراتو کا بھی ہے ہمارا یہاں پہ ایک برنگ ایشو ہے جام کا جو دن پر رہتا ہے یہاں پہ بہت سے سرکاری دفتر کام کر رہے ہیں جیسے ہاؤسپیٹل ہے ہر سیکنٹری ہے بلاک ڈیولپنٹ آفسر ہے اور یہاں پہ شام کے وقت اگریباً چار چار پانچ گھنٹے جام ہو رہا ہے اس جام سے کیا بزنسمن کو بھی کوئی فرق پڑتا ہے ہمارے ٹریڈ کو بہت ہی برا آثر ہے اس کا ٹریڈ پہ ہمارے کیونکہ جو لوگ یہاں پہ شاپنگ کرنے آتے ہیں ان کے لئے ایک پارکی کی کوئی ناؤنگری پلوائی مصمز یہ تھی آج صبح ایک سالٹو گاڑی ہوئی سے پیشنس ترینہ فرزخمی سپوئی تج مکہمی لوکو تر پہ وننا آمد زی محکمہ آرینڈ بیچ گھر سنجید کی کنچی ہوئی سے پیش آمد یلزن مکہمی لوکو تر پہ انتظامی آج مانگ کرنا آئی سے سرڈ کے اندھ پہ ایک بھاڑتا ہنگیر کرنے سوچید گیچ ڈرینیز سسٹم ٹھیک کرنے یون جو جن لوکن مز پہ سپت متشویش دور کرنے ڈرینیز سسٹم ٹھیک کرنے یون جو جن لوکن مز پہ سپت متشویش دور کرنے جو جب دور کرنے مز پیش آمدز Verizon اگرام گر پیش آمد seni سے بھائی گم اور این کچھ دور کرنے سے سہم مز دور کرنے تم یقنی تیمان کی ہی نوانیت کی ہے تو آئی کاشا ہم یہ ساڑک کھنی مجھ تم دو تم نئی بانتا لے ساڑک بچا آنے کھاتر تم کازتا ہم پھٹ یہ لکی زن ساب سات جی تو پانسا پھٹ چی ساڑک موکن چی سا تاید جاد خود جاد وہ پھٹ موجود موکن چی پیٹھ باال ایمان ویسیت تا چی پیٹھ اویاز یا رش پالر بڑھگی میں سمجھ آزی انتظام یا ترپ گاش چرائی پیٹ کرنا آمد نا جایز کبز ہٹ آونا سوال مہم شروع کرنا آمد سے دوران کئی آقنال گاش چریز زمین اس پیٹ کرنا آمد کبز ہٹ آونا آو یتی متعلق زمدارو زمیندارو ترپ انتظام یا سمانگ کرنا آئیز مقصود لوکن خلاب گئیس قاروئی امنی مزعان نین مقصود لوکن خلاب گئیس قاروئی امنی مزعان نین خیلگ مهم Sonoی خانی فقال احسان نیست ویدیاری راہ د تطورہ خراف درین حانی چند که انتظام یا چھنا چند که ان bas чувط کن بود که سواله مهات خود؟ا سوالهی ، چند که انتظام یاد چند که ان ترغلبیک بствуید که انتظام یا صاحی خور담 داد شکرات درد! خیلگ کرِ جانبیوں کو اپنی کے بات کر روڈی شامل میکنے کے لئے گروہ کیا جانبیوں کو رسولتی ہیں جانبیوں کو ملتا ہے لنے کہ شرار کو شروع کردیں دنید اس عباد کو ملتا ہے تکر ملتے ہیں ایسا ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں سات روڈی شخص کے لئے جانبی ایک ملتے ہیں اس پر شروع کر روڈی ہے مهم جانبی ہے جو نازائز قبضہ لوگوں نے کیا سرکاری ارازیوں پر تو ہم ایک ایک لاحی عمل کے ذریعے سے ہم یہ نازائز کمرہ چھڑا رہے ہیں یہ ایک کڑی ہے یہ چالو پروسس رہے گا اسی سسلے میں آج ہم پالر میں آئے تھے یہاں پر چالیس کنار گاس چارشی نازائز قبضے میں ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو ہم نے وہ قبضہ اس نازائز قبضے سے ہم نے یہ ہٹا لیا اور یہ پروسس اور دوسرے گاؤں میں بھی آئندہ بھی چلتا رہے گا اور میں اور میں لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں جس نے بھی ایک گاس چاہ رہے یا سرکاری ارازی پر نازائز قبضہ کیا ہے مہربانی کر کے وہ آج خود اسے دستودار ہو جائے فنجائت موالے ناغم کو کرنا کے لوگ کو ترپشے شکایت باوان وننا آمد رضی یدوائی چناب جویسے حوالے کئی آئے پھر حکام نظان فرام کرنا آئے پھر ہمارا ہیلس سینٹر کے ہی سال حانت ناکس میں شاہز کیا سو لوگو ترپ خاموش احجاج کرنا آمد یا دوران یوں لوگو ترپ وننا آوزی یدوائی اراکس میں لوگو ہیلس سینٹر امارت تعمیر کرنا سوال انتظامیات زمین فرام کرنا آئے تاہم چکے ہیں سو لوگو ترپ آتماس ٹھائری پودکار نے کوشش کرنی یوان یمکن مکرمی لوگ مویوسین شکار سپل مکرمی لوگو ترپ چھے انتظامیات مانگ کرنا آمد یا آتماس گشمودہ خلط کرنی ین یوزن لوگن وچین ویل مشکل دور کرنی یا ہمارا مسلا ہے دو سال سے ہمارا مسلا ہے وہ سینٹر ہسپٹل کا وہاں لوگوں کو بہت تکلیف ہے جیل نہیں پیٹتی ہے اس ہسپٹال کی ویسے وہ ایک ایک رینٹڈ بیلڈنگ میں ہے اس ٹائم سفر کر رہا ہے سر ہم نے اس کے لیے پانچا پانچات سے کیپکس بجٹ کی تحت آیا تھا پانچا وہ ہم نے اس کے لیے چھوڑ دے ہے دو سال سے ہم دردر کی ٹھوک رہے ہیں مگر ابھی تک کنسٹریکشن نہیں ہو رہی اس کی جب ٹینڈر بھی نکلے سر آج تک ایڈمیٹریشن سرکار ناکام رہی ہے اس مسئلے میں لہٰذا ہم گزارش کرتے ہیں سرکار ناکام رہی ہے آپ لوگوں کی اس میڈیا بھائیوں کی وسادت سے ال جی صاحب سے گورنر کشمیر خصوصا ڈی سی صاحب انتناک سے ہم مودبانہ گزارش کرتے ہیں وہ اس مسئلے میں خود پر خود مداخلت کر کے ہم کو انصاف دلائے 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 اس ہسپیٹل کا کام جلد جلد شروع ہونا چاہتے ہیں پانچائیت ملن ناغم کو کرنا کے لوگوں کو ترپشی شکایت باوان ون آمد زیدوی چناب چے ویسے حوالک کئی آئی پیری حکام اندزان فرام کرنا آئی تاہم چھنا آزدہ امکان قدم تلنا آمد یمکن مکہمی لوگوں کو ترپشی انتظامیات مانگ کرنا آمد زیدوی چناب خود امکان فرام کرنا سوالگ سنجید کی طلبتا ی fresh لوگ شکال دور کرنایا مرحبو ہم مجلود کی طلبتا ہے پانچائیت ملن ناغم ایجائیت کے ساتھ پوری اسانتا ہے کہ وہ بہتین لوگو ٹھا شکل ہونا چاہتے ہیں جی طلبتا ہے جی ناغیت ناغیت رہیت باگا چکاوڑت خرم رہیت اس چکال ہونڈا صاف شروعہ ملتاً ساکرام چندھا اس طرح کاملتا ساکرام چندھا مجمو رائدن خوالے سے چندھا جاسبتا ہے گو جس لسل ملتا ہے شکریہ 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 میں بھی جو ہے وہ بات تو کرتے تھے لیکن کشمیری میں بھی وہ برکاستنگ کرتے تھے وادی کی آواز ایک زمانے میں جو روح روان ہوتا تھا ریڈیو کا اس بھائی اس پروگرام کو انہوں نے کئی سال تک چلایا مشکل ترین حالات میں چلایا جب اس پروگرام میں شاہد اور میں دو ہی لوگ تھے جو اس پروگرام کو کامپیر کرتے تھے ہم سے رخصت ہوا میری لئے تو یہ برکل ذاتی میرے لئے تو وہ میرے والد کے برابر تھے اپنی لیاقت ہوتی ہے اپنی قابلیت ہوتی ہے تو اس کو پرو کرنا ویسے بھی اس خلا کو مشکل ہو جاتا ہے رہی بات ذاتی تو ذاتی تو رقصان ہے ہی انتہائی ذات رقصان ہے میرے بڑے بھائی کی طرح ہے بہت ہی بہترین انسان تھے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا کرم کرے اپنا کرم کرے جا پشمیر آتا تھا تو میں سب سے پہلے الطاف صاحب سے ملا تھا اور میں نے پہلی بار پہاڑی پروگرام میں الطاف صاحب کے پاس پہلی ٹاپ دی تھی تو اس کے بعد میں آر انڈیا ریڈیو میں سلیکٹ ہوا تو میں یہاں آیا تو پھر جو مجھے ریڈیو میں جو سکھایا وہ الطاف صاحب نے سکھایا پروفیشنل آدمی تھے گوجری میں اس کو مہارت تھی اردو پروگرام میں مہارت تھی پہاڑی پروگرام کافی سال کرتے رہے تو یہ ایک اسم کے آل رنڈر تھے یہی اللہ تعالیٰ ہم کو جنت فردوس میں جگہ عطا کرنا ہے اور تناظرین ایسی دوت کوشر خبرنامہ اند گولیستان نیوزو پر چھو خبران ہند سلسل بدستور جری میدیو اجازت خدای سوال